بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہم لوگوں نے تینوں فوساز کا اوورویو دیکھا تھا آج صرف اور صرف ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ تیمپورل فوسا تو یاد رکھئے گا تیمپورل فوسا is an oval area on the superficial lateral side of the head ابھی میں آپ لوگوں کو اس کل سے بتاتا ہوں کہ یہ تیمپورل فوسا ہمارے پاس کون سی جگہ پہ پایا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کل ہے اس کے آگے یہ کون سی بون ہے جی فرنٹل بون یہ اوپر پرائیٹل بون یہ والی تیمپورل بون اور یہ سفینائیڈ بون یہ جو میں نے مارکر سے جو جگہ مارک کی ہوئی یہ ساری کی ساری یہ زائیگومیٹک آرچ اس سے اوپر اوپر بلکل اس کے ساتھ ساتھ یہ والی جو جگہ ہی ساری جو میں نے مارک کی ہوئے یہ ہے تیمپورل فوسا اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں جی اس تیمپورل فوسا کے اندر کون کون سے میجر کانٹنٹس ہوتا ہے میں نے آپ اس کی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ تینوں جو فوساز ہیں نا جی یہ میکسٹیکیشن آف مسل کی پیاری سی اٹیجمنٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو تیمپورل فوسا پہ جس مسل کی اٹیجمنٹ ہوگی وہ صرف اور صرف تیمپوریلس مسل کی ہوگی اس تیمپورل سے یاد رکھیں کہ یہاں پہ تیمپوریلس مسل کی اٹیجمنٹ ہوگی یہ اس کا میجر کانٹنٹ ہے دوسرا سپرفیشل تیمپورل آرٹری وہ بھی تیمپورل سے یاد رکھیں کہ تیمپورل آرٹری ہوگی اور سپرفیشل تیمپورل آرٹری ہوگی یہ اس کے جی میجر کانٹنٹس ہیں اس کے بعد آئیں جی بانڈریز کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے یہ بانڈریز اور اس بانڈریز کو بھی آپ لوگوں نے بالکل کنفیوز نہیں کرنا صرف اور صرف سمجھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو سکل ہے ہمارے پاس اس سے آپ لوگوں نے ایک دفعہ سمجھ گئے کہ یہ سٹرکچرز کون سی جگہ پہ پائی جاتی ہیں آپ لوگ ایزیلی کلک ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تیمپورل فوسہ تھا ٹھیک ہو گیا اب دیکھتے ہیں اس کے انٹیریئر پہ پوسٹیریئر پہ سپیریئر انفیریئر اور اس کے لیٹرل پہ اچھا اس سے پہلے جی بلکل ہم سمپل جائیں گے یہ ہمارے پاس کون سی بون ہے جی ساری کی ساری یہ زائیگومیٹک بون ہے اور یہ زائیگومیٹک آرش ہے ہمارے پاس اچھا اب یہ جو زائیگومیٹک بون کا یہ والے ایریہ ہے نا جی یہ اوپر دیکھیں فرنٹل بون کے ساتھ اٹیج ہو رہا ہے نا تو یہ والی جگہ کیا ہو جائے گی فرنٹل پروسس آف زائیگومیٹک بون ٹھیک ہو گیا اچھا پوسٹیریئر پہ آئے تو یہ پوسٹیریئر روٹ آف زائیگومیٹک آرش سپیریئر پہ آئے تو تیمپورل لائنز آف تا فرنٹل انڈ پرائیٹل بون یہ سپیریئر پہ اب نیچے انفیریئر پہ آئے تو یہ نیچے کر کے دیکھیں یہ انفرہ ٹیمپورل کرسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہو جائے گا اور لیٹرل سائٹ پہ یہ میں نے بتایا تھا آپ کو یہ کیا چیز ہے زائیگومیٹک آرش کتنی سیمپل چیز ہے اس ٹیمپورل فوسہ کو مائنڈ میں رکھیں اور اس کے انٹیریئر پوسٹی سپیریئر اور انفیریئر پہ جو چیزیں آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہیں بس وہی لگائیں وہی چیزیں ہیں اب ادھر آئیں اس کی باؤنڈیز ہم لوگ دیکھتے ہیں وہی چیزیں ہیں اب دیکھیں جی اس کے انٹیریئر پہ وہی فرنٹل پروسس آف زائیگومیٹک بون پوسٹیریئر پہ پوسٹیریئر روٹ آف زائیگومیٹک آرش سپیریئر پہ ٹیمپورل لائنز آف فرنٹل اینڈ پیرائیٹل بون انفیریئر پہ انفراتیمپورل کرسٹ اور لیٹرل پہ یہی زائیگومیٹک آرش ہمارے پاس پائی جاتی دیکھیں کتنی چیزیں جی سمپل ہو گئیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں جی کمیونکیشنز یہ ٹیمپورل فوسہ جو ہے یہ آربیٹ کے ساتھ کیسے کمیونکیٹ کرتے ہیں اور نیچے انفراتیمپورل فوسہ کے ساتھ کیسے کمیونکیٹ کرتے ہیں آربیٹ کے ساتھ یاد رکھئے گا انفیریئر آربیٹل فشر سے ٹیمپورل فوسہ کمیونکیٹ کرے گا اور انفراتیمپورل فوسہ کے ساتھ جو ڈیپ ٹو زائیگومیٹک آرش نیچے کر کے اس سے نیچے ہوتا ہے انفراتیمپورل فوسہ اچھا اب میں یہاں سے آپ لوگوں کو پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں اب یہی جو ٹیمپورل فوسہ آربیٹ کے ساتھ یہ آپ لوگوں کو انفیریئر آربیٹل فشر نظر آ رہے ہیں یہ یہ جی یہ زائیگومیٹک آرش جو نیچے نیچے والا جتنا بھی سپیس ایرین ہے اس کو کہتے ہیں انفراتیمپورل فوسہ تو یہ انفراتیمپورل فوسہ دیپ ٹو زائیگومیٹک آرش کمیونکیٹ کرے گا تو یہی سارے کا سارا ہمارے پاس تھا جی ٹیمپورل فوسہ اس کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں انفراتیمپورل فوسہ